السلام علیکم آپ کا ہیپینس کوچ سید عرفان انزائیٹی اور اسٹریس بہت عام ہو چکے جب سے کرونا کی وبا عام ہوئی ہے تو میں نے بڑے بڑے سورماوں کو انزائیٹی میں مبتلہ پایا اور ایسا ہونا غلط بھی نہیں کیونکہ الیکٹرونک میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جس انداز سے حقائق کو کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر موبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور جھوٹکی ملمہ کاری کی جا رہی ہے تو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے یہاں میں آپ کو انزائیٹی کے بارے میں چند اہم پہلو بتاتا ہوں جن کے بارے میں عموماً لوگ بات نہیں کرتے اول تو یہ کہ انزائیٹی کوئی بیماری یا خامی نہیں ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے جیسے جسم کے کسی حصے میں درد خود بیماری نہیں ہوتا اشارہ ہوتا ہے کہ جسم میں کچھ گڑ بڑھ ہے ایسے ہی انزائیٹی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا اندرونی کمیونکیشن سسٹم درست طور پر کام کر رہا ہے البتہ زیادہ تیز اور حساس ہو گیا ہے دوسرا اشارہ انزائیٹی کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب جاگ جانا چاہیے کھڑے ہو جانا چاہیے جررت اختیار کرنی چاہیے فکر، تشویش، پریشانی، خوف یہ احساسات بتاتے ہیں کہ آپ راستے سے ہٹ گئے ہیں آپ کی شخصیت میں کسی بھی وجہ سے جھاڑ جنگکار اگ گئے ہیں لہٰذا آپ کو اپنی شخصی نمو یعنی پرسنل ڈیبلپمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے موجودہ لائفی سٹائل کو بدلنا ہوگا خود کو ذہنی، جذباتی، جسمانی، روحانی سطح پر بہتر بنانا ہوگا تیسرا پیغام آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے کسی شعبے پر کسی بنیادی شعبے زندگی پر ایسے شعبے پر جو آپ بالکل بھول چکے ہیں کیا تقریباً بھول چکے ہیں آپ کی ذات، خاندان، رشتہ دار، پیسہ، صحت وہ بڑے اور بنیادی شعبے ہیں جن پر عموماً طویل عرصہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ انزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن یہ سب کیا آپ تنہا خود ہی کر لیں گے نہیں اس کے لئے آپ کو کسی تجربے کار، مستند، مجھے وے، معالج، تھیرپیسٹ، کاؤنسلر یا کوچ کی ضرورت ہوگی اپنی انزائیٹی سے خوف زیادہ ہونے کی بجائے اس کے اندر چوبے پیغام کو سنیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیے اس حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی ماہرانہ، رازدارانہ، رہنمائی اور کوچنگ کی ضرورت ہے تو کامیابی سلوشنز کے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے